اسلام علیکم پیارے بچوں آج کے سبق میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ اول کا چوتھا حصہ پڑھیں گے پیارے بچوں آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر ستائیس پر آپ دیکھیں گے یہاں پر حرب فجار حرب کہتے ہیں جنگ کو اور فجار اس جنگ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ محرم الحرام کے مقدس مہینے میں لڑی گئی یعنی جو محرم الحرام میں جنگ کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا تو اس مہینے میں یہ جنگ ہوئی اس لیے اس کو فجار کہا جاتا ہے عربی زبان میں حرب کے معنی جنگ کے ہیں قریش اور اس کے دشمن قبیلے بنو قیاس کے درمیان معمولی بات پر جنگ چھڑ گئی معمولی بات یعنی چھوٹی سی بات یعنی قریش جو تھے ان کا ایک دشمن قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو قیاس تو قبیلے قریش اور قبیلے بنو قیاس کے درمیان ایک چھوٹی سی بات پر جنگ چھڑ گئی یعنی آپس میں جنگ شروع ہو گئی اس جنگ کا آغاز محرم الحرام کے مقدس مہینے میں ہوا مقدس یعنی پاک مقدس مہینے میں ہوا عرب کے لوگ اس مہینے میں جنگ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے اس لیے اس جنگ کا نام حرب فجار پڑ گیا یعنی وہ جنگ جس میں مقدس یعنی پاک مقدس کا مطلب پاک مقدس مہینوں کی حرمت کو توڑا گیا حرمت یعنی ان کی پاکیزگی کو حرمت کا مطلب ہے پاکیزگی ان کی پاکیزگی کو ان کی عزت کو توڑا گیا اس جنگ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پندرہ سال تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جب یہ جنگ لڑی گئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف پندرہ سال کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے یعنی جب ان کے چچا جنگ لڑ رہے تھے تو ان کے کمان میں تیر ڈالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تیر پکڑاتے تھے پیارے بچوں اس سوال کو آپ یہاں تک اس حصے کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا حرب فجار اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب انتخب کیجئے گا اللہ حافظ